اسلام علیکم میں ہوں شیخ زفار ازا جاوہ آپ کا اپنا سٹالجر حمد و سنہ رب العزت کی حدود و سلام محمد و علی محمد ہم نے اس سے پہلے بات کی جوپیٹل جوہرنیلس کنجیکشن اور اس کے عام فرق پر اور ہمارے معاشرے کی حد تک جو ہے اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے سپیشلی میں نے ایک عام فرق کے اوپر بات کی جوپیٹر کے بارے میں بتایا آپ کو یہ ایک ایسا ریئر ایونٹ ہے جو کہ تقریباً تیرہ سال کے بعد دوبارہ جو ہے وہ آتا ہے چونکہ تیرہ سال میں جوپیٹر جو ہے وہ اپنا راؤنڈ اپ کمپلیٹ کر کے تو ایکزیکلی اسی جگہ پہ آ جاتا ہے جہاں پہ تھا تو جوپیٹر جہاں بھی ہوگا اس نے تیرہ سال کے بعد اب جو ہے وہ میٹ اپ کرنا ہے اور چونکہ جوپیٹر ایک ساتھ سے ہی آ رہا ہے ایکسپینشن کا مالک ہے تو میں نے کچھ جوپیٹر کی پروپٹیز آپ کو بتائیں جو ایک عام انسان کے لئے ہیں لیکن معاشرتی لحاظ سے اس کی کچھ پروپٹیز جو ہیں وہ الگ بھی ہیں تو ہمیں عالمی لحاظ سے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کی ہمارے معاشرے پہ کیا ایمپیکٹ آئیں گے ہمارے پاکستان کے اس کے اوپر ایمپیکٹ کیا آئیں گے اس سے ہر فرد کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہو اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو اب میں ایک بار پھر آپ کو جوپیٹر کے بارے میں پہلے بتاؤں گا کہ جوپیٹر کیا ہے اس کی سعادت کن معاملات میں آپ کو وہ دے گی اور چونکہ جوپیٹر یورینس کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے تو یورینس کی پروپٹیز بھی آپ کو بتائی جائیں گی یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بہت اچھی جو ہے وہ بھی بتاتا چلوں کہ جوپیٹر ایکسپینشن کا ہے پوزٹیوٹی کا پلینٹ ہے تو یہ جب بھی کسی پلینٹ کے دوسرے کے ساتھ ملے گا تو اس کو ایکسپینشن دے گا اس کو ایکسپینڈ کرے گا بڑھا دے گا اس کی چیزوں میں ریولیشنز لے کے آئے گا تبدیلیاں لے کے آئے گا وہ پنجابی کی ہمارے ایک مثال ہے کہ وہ تیرہ سال کے بعد تو روڑی کی بھی سنی جاتی ہے تو ایکسپلی یہ اسی طرح جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے میں نے پہلے ایک دو ویڈیوز آپ کو دیں ایک فلکشیخ کے چینل سے میں نے آپ کو دیں ایک میں نے آپ کو اپنی چینل سے دی تھی پلوٹو کے بارے میں اب اگر آپ دیکھیں تو پلوٹو جو ایک نظام لے کے چلے چونکہ میں اس کو بات نہیں کروں گا کیونکہ ہم پہلے اس پر بات کر چکے پلوٹو جو ایک نظام لے کے چل رہا ہے اس کی بنیاد ہوئی وہ تھوڑا سا چلائے تو اب قدرت نے اس کے ساتھ یورینس اور جپیٹر کو ملا گیا وہ ایک بڑی ریولیشن کا اور یہ اس ریولیشن کے بننے والے اسباب کو جو ہے وہ کلیئر کرے گا سو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آج آپ کے لیے بڑی نالیجیبل اور انفرمیٹیو کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انٹرسٹڈ بھی آپ کے لیے ہونے جاری ہے جپیٹر اقواب میں عالم میں ہم جپیٹر کو دیکھیں تو یہ عالمی عدالتوں سے جو ہے وہ متعلق ہے مذہبی اور تعلیمی ادارے جو کہ ہمارے انٹرنیشنل لیول کے ہوتے ہیں یہ ان سے متعلق ہے پھر عالمی مذہبی تنظیمیں ایک آپ کی علاقہی مذہبی تنظیم ہوتی ہے ایک آپ کی عالمی منظوی تنظیمیں بھی ہوتی ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی بھی ہیں جیوش کی بھی ہیں اسی طرح مختلف جو ہے وہ مذہبی تنظیمیں قانون اور عدل نافذ کرنے والے یا عدل سے متعلق جو قوانین بنانے والے ادارے ہیں جس کو کہ ہم جو ہے وہ عالمی ادارے کہلاتے ہیں یہ بہت سارے عالمی ادارہ انصاف جس میں بھی آتا ہے دولت سے متعلق ہے جوپٹر کا ایک تعلق گولڈ سے بھی ہے گولڈ کے ریزروز کے بارے میں بھی آپ دیکھیں گے ابھی میں اس کے بارے میں آگے چل کے آپ گتاؤں گا پھر ایکانومی چونکہ روپیہ پیسہ ہے تو ایکانومی اس سے ریلیٹ کرے گی دیفنیٹلی اور وہ ورلڈ ایکانومی کی بات ہو رہی ہے صرف پاکستان کی بات ابھی ہم نہیں کریں انٹرنیشنل ریلیشنشپ دوسرے ایک دوسروں کے ساتھ جو ہے میڈیا اس سے متعلق ہے پبلشنگ کسی بھی چیز کی ڈیویلپمنٹ اس کی نشو اشاعت اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ آپ تک ڈیلیور کیا جاتا ہے یہ ایکانومیکل پالیسیز جو کہ ورلڈ وائیڈ جو ہیں وہ چلتی ہیں آپ دیکھیں کہ دنیا کے گلوبل ویلیج ہے ایک ملک میں اگر فلیکچویشن آتی ہے تو پوری دنیا میں آپ کو اس کی فلیکچویشن جو ہے وہ نظر آتی ہے اسی طرح جو مالیاتی نظام ہے اس نظام کو کس طریقے سے چلانا ہے یہ نظام کیا ہوگا یہ بنانے والے اور نافذ کرنے والے دارے ثقاوت اور ثقافتی رسومات یہ بھی جو گٹر کے جو ہے وہ انڈر آتی ہیں جیسے ابھی آپ دیکھیں گے کہ حج کی جو ہے وہ موقع آئے گا تو یہ ہمارے ثقافتی ہوں گے اسی طرح اسٹر آتا ہے اس کے علاوہ جو نیوئیر آتا ہے اس کے علاوہ ہمارے اس وقت پاکستان میں سکھ برادری جو ہے وہ آئی ہوئی ہے اپنے مذہبی رسومات کے لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جو پٹر کے اندر آتی ہیں پھر بین الاقوامی تجارت وہ تجارت جو کہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ کرتے ہیں پولٹیکل نظریات اور اقائد کا جو نظام ہے وہ بھی جو پٹر کے اندر آتا ہے عالمی بینک جس کو کہ آپ ورلڈ بینک کہتے ہیں اور عالمی میڈیا انٹرنیشنل میڈیا عالمی امداد دینے والی اداریں جیسے کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ یہ ہے تو بڑے افسوس کی بال لیکن آئی ایم ایف کے درست نگر ہے تو یہ ایسے ادارے تمام جو ہیں وہ جوپیٹر کے اندر آتی ہیں اب ہم بات کریں گے یورینس کے اوپر بنیادی طور پر یورینس اختراع کا جدت کا اور ریولوشن کا سیارہ ہے یہ ریولوشن کئی بار جو ہے وہ بغادوت کے ذریعے بھی آتی ہے یہ بالکل ایسے یہ ہے کہ جیسے آپ کی باڈی میں کہیں کوئی پرابلم ہو گئی ہے مثال کے طور پر کوئی ٹیومر بن گیا ہے ڈاکٹر کہے گا کہ اس کو آپریٹ ہوگا دیفنیٹلی وہ آپریٹ جو ہے وہ ہمارے لئے تکلیف دے ضرور ہوگا لیکن اس تکلیف کے بعد راحت ہوگی تو جوپیٹر یورینس کو اگر دونوں کو ملا کے بنو تو یہ بہت اچھے انداز میں آپ کو جو ہے سمجھا جائے گی اچھا جی اس کے بعد جدت کے بعد ٹیکنالوجی اچانک اور غیر متوقع ہونے والی تبدیلیاں سماجی تحریکیں اور سرگرمیاں سائنسی تبدیلیاں اور کامیابیاں یعنی نئی ڈسکوریز بھی ہوں گی چینجنگز بھی آئیں گی وہ سب کچھ ہوگا انفرادیت اور آزادی ہر بندہ ایک اپنی پہچان بنائے گا اپنے ملک کی پہچان بنائے گا مثال کے طور پر پاکستان کی ایک مثال جی ایف سیون تھنڈر اب وہ مثال ہے ہماری اپنی جو آرڈینس فیکٹریز ہے اس میں بہت کچھ بنتا ہے اور بہت کچھ ہم پاکستان سے جاتا ہے ٹھیک کسی طرح ٹیکسٹائل میں پاکستان جو ہے وہ ایک نام تھا تھا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ملک کے حالات آپ کو بھی پتا ہے اچھا دی اس کے بعد ترقی پسند خیالات و نظریات کومی اوپر جانا چاہتی ہیں ان کے خیالات کیا ہیں ان کے نظریات کیا ہیں یہ یورینس کے اندرات ہے پھر برکری اور مکنہ تیسی میدان اور ٹاپکاریاں یہ بہت ہی اہم چیز ہے چونکہ میں نے ابھی پیچھے کہا تھا کہ دنیا جو ہے اب آپ کو دیکھیں گے کہ یہ ورلڈ وار تھری کی طرح جو ہے وہ جانا سٹارٹ ہوگی یہ گریجولی بنے گئے حالات اقدم نہیں بنتے حادثات دنوں میں نہیں پیدا ہو جاتے حادثات کے لیے پیچھے پورا پروسس چلتا ہے تو اب آپ دیکھیں گے کہ پہلے آپ دیکھیں گے پیچھے اگر اسی کو آج کے دن کو اگر دیکھ لیں آپ یہ ٹوٹی ٹوٹی فور ہے تو آپ اس کو تیرہ تیرہ مائنس کرتے چلیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کب کب کیا ریولیشن نہیں ایکٹر بوم کے بارے میں اس کے بارے نیوٹران پلوٹران جو بومز ہیں ان میں اب کچھ نئی اخترار اور نئی جدتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی اگر آپ گوھر کریں تو ابھی آپ تیرہ سار پیچھے چلے جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان نے کب اعلان کیا ایران نے کب ٹیکنالوجی کی شمالی کوریا نے یہ سب کچھ کب کیا تو یہ وہ سب جو ہے وہ یورینس کے ساتھ ایکسپینشن کی وجہ سے ہی یہ چلیں یہ چیزیں اب یہ جو مقنتی سی ہے اسی لئے اچھا پھر یورینس جو ہے وہ جو کہ جیپٹر بھی سال لگے تو نئی جدتیں بھی لے کے آئے گا نئی ڈسکوریز بھی ہوں گی جو کہ سپیچولیٹی کے حوالے سے ہوں گی علم نجوم آسٹالوجی کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جتنے بھی اکلٹ سائنسز ہیں جتنے بھی ہیڈن جو ہیں وہ نالوجز وہ جو ہے وہ پرومنٹ ہو کے آپ کے سامنے جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے اچھا اس کے بعد فضائی اور خلائی ریسرچ جو ہے ورک وہ بھی اسی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے آج میں جو ہے وہ بہت کم لوگ رہ جائیں گے جو کہ آج میں ہی مزت رہے ہیں اور آج کے دیکھ لیں کہ بھی آج ہمارا بہتر ہے اوکے فائن نہیں اب جو ہے وہ پانچ سال دس سال پندر سال کی جو ہے وہ باتیں ہوں گی کہ آگے چل کے ہم نے کیا کرنا ہے کس طریقے سے ہم نے چلنا ہے جمہوری اور سیاسی اصلاحات یعنی تصیحہ جو جمہوریت کے معاملات ہیں ہمارے پاکستان کے بھی آپ کے سامنے ہیں سیاسی معاملات آپ کے سامنے ہیں اس میں اصلاحات نہیں ہوں گی اصلاحات ہوں گی اصلاحات ہو چکی جو تبدیلیاں کرنی تھی وہ ہو چکی اب ان کو صحیح کرنے کی طرف جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو چلتے نظر آئیں گے انسانی حقوق اور مسابات کے جو ہے اس کے پر کام ہوگا محولیتی جو ہے وہ بیداری وہ آپ کے سامنے کی محولیتی تبدیلیاں ابھی آپ کے سامنے ہیں آپ نے ابھی دبائی کے معاملات دیکھے کلائمنٹ کے جو چینج ہیں پاکستان میں بھی اس وقت تگر آپ دیکھ لیں تو اس حالہ بھی کیفیات ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس سب اسی طرف چل رہا ہے پھر متبادل توانائی کے ذرائع پہ جو ہے وہ بہت زیادہ کام جو ہے وہ ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا یہ کن سیکٹرز میں ہوگا یہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے جو ہے وہ بات کریں گے ویچل ریالٹی اور ویچل ریالٹی اور سپیس کے بارے میں بہت زیادہ کام ہوگا اکثرافات ہوں گے افراد تفریقہ بھی ہوگا چونکہ تبدیلی ہیں چینج کرنا ہے جلدہ جلدہ کو کرنا ہے تخلیقی ذہانت اور آسانی یہ چیزیں آپ کے سامنے جو آئیں گی پھر سماجی تبدیلیاں اور کئی ایک غیر متوقع واقعات جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ یورینس کی وجہ سے اب اگر ہم دونوں کو ملا کے پڑے جیپٹر اور یورینس کو اور ساتھ میں تھوڑا سٹھا چگر ہم ٹورس کو بھی زیادہ رکھ لیں گے تو آپ کو مزید بہتر انداز میں سمجھ آئیں سب سے پہلے کیا ہوگا جیپٹر عالمی مذہبی تنظیموں کے کردار میں تبدیلیاں وہ واقعہ ہوں گی بہت چیزیں جو انہیں ہیڈن رکھی ہوئی تھی اب وہ کھل کے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی اگلی بہت ساری تبدیلیاں دنیا میں جو ہے وہ مذہب کے نام پہ ہوں گی اور اس کی جو پکچر کا ٹریلر ہے وہ آج کل بھی آپ کو دیکھیں انہوں کو مل رہا ہے یہ جو آپ نے یوریشلم میں دیکھا جو آپ نے فلسطین میں دیکھا یوریشلم سے میری مرادی ہے کہ جو انہوں نے عیسائیوں نے یعودیوں نے جو بچھڑے کی قربانی دی سرکی یہ جو سب کو چل رہا ہے یہ انہی ریولیشنز کا ایک ہے یہ پیچھے پلینٹس کام کر رہے ہوتے ہیں آگے صرف افعال ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح جیسے کہ مدو جزر میں آپ دیکھتے ہیں کہ چاند تو سیکڑو میل دوری پہ ہے لیکن اس کی جو کشش ہے وہ سمندر کو جوار بھاٹے کی شکل میں آپ کو جو ہے وہ دکھا رہی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پیچھے پربردگار کا ایک بڑا ہی خوبصورت اس نے انتظام ہے گلیکسی کی شکل میں میں کئی بار تو سر دھنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہوں کہ اتنا خوبصورت انتظام کیا ہوئے پربردگار نے چاند کا آنا چاند کا گھٹنا چاند کا بڑھنا سورج کا جو ہے وہ ہماری زمین کے قریب آ جانا اور موسمی تبدیلی آنا سورج کا زمین سے دور ہو جانا یہ سب کچھ پربردگار کی بہترین تخلیق ہے اور یہ مت سبجہ کریں کہ جو صرف صرف سورج چاند ہے یہ جو باقی سیارگاں نہیں یہ اپنا پورا پورا کردار ادا کرتے ہیں اور پربردگار نے ان کو خاص جو ہے وہ احکامات سارا انجام دینے کا حکم دیا ہے سورج نحل کی آیت ہے اور پربردگار کہتا ہے کہ اکل مند قوموں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں تو آج وہ کچھ نشانیاں میں اپنی قوم کے جو ہے وہ آگے رکھ رہا ہوں اچھا جی اس کے بعد کئی مذہبی معاملات کی جو ترویج اور ابلاغ جو ہے ان کی جو تشریح ہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے بہت زیادہ ہوگی اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ عالمی میڈیا ایک الگ چیز ہے اس کے اوپر کن لوگوں کا قبضہ ہے وہ اپنی چیزوں کس طرح فلوٹ کریں گے اور اسلاموفوبیہ جو کہ اب اور زیادہ بڑھتا ہوا مجھے نظر آتا ہے چونکہ جو بڑھ رہا گیا ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو کس طریقے سے دبایا جائے گا اور آپ جو ہے بینگے مسلم اگر میں دیکھوں تو آپ بہت کچھ تبدیل کرنے کی طرح جائیں گے اپنی ریولوشنز آپ لے کے آئیں گے اور ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اسلامی دنیا میں بہت کچھ الحمدلہ جو ہے عالمی جو میڈیا ہے اس کا استعمال جو ہے وہ بڑھ جائے گا عالمی مالیاتی نظام میں ڈیجیٹل کرنسی کا جو کردار ہے وہ بھی جو ہے فوریکس ٹریڈنگ ہو رہی ہے سٹاک ایکسین پہ بہت زیادہ کام ہوگا ایکوموڈیٹیز پہ جو ہے بہت زیادہ کام ہوگا بینک کی نسبت یہ سب کچھ ہوگا اور اگر آپ دیکھ لیں اگر آپ اسے کوئی بھی بینکر ہے تو آپ میری بات کو بالکل سمجھ سکیں گے کہ بھی اب جو ہے وہ سارا کچھ ڈیجیٹلائز ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایکسپینڈ ہوگا انشاءاللہ یہ چیزیں آپ جو ہے اگلے دن میں ایکسپینڈ ہوتا ہوا دیکھیں گے اور یہ کاروبار جو ہے جو میں نے ابھی بتایا آپ کو بیٹکوائن کا ایکوموڈیٹیز کا فوریکس ٹریڈنگ کا سٹاک ایکسینڈ کے یہ کاروبار جو ہے یہ بڑھ جائیں گے اور ان میں بھی جو پہلے سے رائج کورنین ہیں ان میں بھی واضح طور پر کچھ تبدیلیاں جو ہے وہ رورما ضرور ہوں گی نئی ایکنامیکل پالیسز کا جو ہے وہ اجرہ کیا جائے گا اور کئی ایک ممالک کو دبانے کے لیے جو ہے وہ اپنی جو ایکنامیکل پالیسز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ تھوپنے کی کوشش کی جائے گی اور یہی وہ وجہ ہوگی کہ جب یوریلیس جو ہے اس میں تبدیلی لے کے آئے گا اور بہت سارے ممالک اس میں سے جو ہے وہ نکل جائیں گے اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سپیشلی سپیشلی جو اب دنیا میں جو ہے وہ فننشل پاور کے جو مراکز ہیں ان میں تبدیلی آئے گی جیسے فننشل پاور کا ایک بہت بڑا مرکز ہوئے اس وقت جو ہے وہ امریکہ کو سمجھا جا رہا ہے اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے اگلے سالوں میں دیکھیں گے کہ اب یہ پاور کا جو توازن ہے وہ تبدیل ہونا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا انٹرنیشنل ریلیشنشپس کا جو چہرہ اس وقت آپ کے سامنے ہے اس میں نئی اور واضح تبدیلی رونو ماں ہوں گی یعنی اب کئی ایک ممالک جو ہیں وہ کھل کر اپنی اپنی اتحاد کا نئی بلوکز بنیں گے اس کا جو ہے وہ اظہار کریں گے پہلے جو تھوڑا تھے دبے دبے تھے اب وہ کھل جائیں گی چیزیں اور سمجھ جائیں گے یہ ایک بلوک جو ہیں وہ بن جائیں گے کہ یہ ایک بلوک ہے اور یہ ایک بلوک ہے بلکو ٹھیک اسی طرح جیسے کہ آپ نے ورلڈ وارڈ ٹو میں دیکھا تھا تو یہ معاملہ اسی کی طرف جو ہے اب بڑھنے شروع ہو گئے پولیٹکل نظریات اور عقائد میں تبدیلیاں آئیں گی کئی ممالک جو ہے وہ آپ کو غیر روایتی سوچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی جو ان کے بارے میں ایک روایتی چیزیں تھی وہ اس سے ہٹ کے کئی جگہ چونکہ پیچھے پلوٹو نے جو کردار ادا کرنا ہے اس نے ہر اس جگہ پہ کام کرنا ہے ہر اس جگہ پہ سرجیکل سٹرائک ہونی ہے جہاں پہ انسانیت کو دبایا جا رہا ہے تو حقوق کی بات ہونی ہے اور اس میں کئی ایک جو ممالک ہیں وہ اپنی غیر روایتی روایتی جو ان سے گئے اس سے الگ سوچ کا جو ہے وہ کریں گے سماجی اور مذہبی نئی تحریکوں کی اعتداء ہوگی یعنی ریولوشنز جو ہیں وہ آئیں گے دنیا میں ترقی اور ٹیکنالوجی کی ایک نئی دوڑ کا جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا اور ہر ملک چاہے گا کہ ہم ترقی میں اور ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ دوسرے سے آگے نکل جائیں یا دوسرے سے بائے کر کے توازن کو جو ہے وہ بگرا رکھنے کی کوشش کر رہا جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا اور اسی طرح کہ جو تابکاری کے جو معاملات ہیں اس میں بھی نئی کچھ ریولوشنز کچھ نئی اجازات جو ہے وہ ہو سکتی ہیں ٹھیک اسی طرح ائر سپیسز کا جو معاملہ ہے فضائی برطری کے جو معاملات ہیں اس میں بھی آپ کو نئی نئی جو ہے وہ اجازات ملیں گی جو کہ موسٹلی جو ہے وہ اپنی برطری ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ ہوں گی اسی طرح دنیا میں مستقبل قریب میں جو ہے کئی ایک تبدیلیوں اور قوانین کو جو ہے وہ متعارف کروایا جائے گا مذہب اور انسانی آزادی اور حقوق کی بنیاد پر سپیشلی جو ہے وہ جمہوری اور سیاسی اصلاحات جو ہیں وہ کی جائیں گی نام انکہ ہوگا بلکہ اور جو بیس ہے اس میں جمہوری اور سیاسی جو اصلاحات وہ جو اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ دنیا میں متبادل جو ریسرچ کے ذرائع ہیں ان کے اوپر ریسرچ اور ان کے اوپر کام بڑھ جائے گا اس طرح نئی چیز انومیشن ہوگی جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی اقتداء جو ہے وہ الیکٹرک ڈیوائسز کے ضروری ہوگئی ہے الیکٹرک بائیک اب آپ کو اپنے ملک میں بھی نظر آ رہی ہیں دنیا میں رائج ہو چکی ہیں ابھی تو آپ صرف یہ کاروں کی حد تک دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ بسوں اور ٹرینوں میں بھی دیکھیں گے یہی ریولیشن آج آپ میری ویڈیو سننے پتہ نہیں کل میں ہوں نہیں ہوں لیکن اگر یہ ریکارڈ پہ رہے گا تو آپ ابھی تو سارے خوشی خوشی جو ہے نا وہ اے آئی کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اور اس کی طرف جو ہے وہ بڑھے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ انسان اسی اے آئی سے بیزار بھی آپ کو نظر آئے گا اس کی اتنی مداخلت ہو جائے گی آپ کے معاملات میں میں بھی چند دن پہلے میرے جاننے والے انہوں نے مجھے تقریبا کوئی دھائی منٹ کی ایک ویڈیو بھیجی جس میں ایک صاحب جو ہے وہ گوگل کے ساتھ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ ٹاک کرنا سٹارٹ ہو اور گوگل نے اور یہ جو سیری ہماری ووچز میں اور ہماری آئی شیدہ ہے تو یہ اب معاملہ ریولیوشن کے درجہ ہو جانے سٹارٹ ہو چکے اور یہی ریولیوشن ایک وقت آئے گا کہ انسان نے ان ساری چیزوں کو کہنا کہ یہ تو میں نے اپنے لیے مسئیبت کھڑی کر لی جو نئی ٹیکنولوجی جو ہے وہ خاص کر مالی معاملات میں آپ کو متعارف کروائی جائے گی اور یہ آپ ڈیجیٹل آئیز ہوتا معاملات کو جتنے ابھی تک آپ نے دیکھ ہے کارڈ سویپنگ آگئے چپ سٹ آگئے اس سے بھی کہیں آگئے جو ہے وہ جو ہے وہ جائیں گے سور جو کہ مالیاتی جو کہ مالیاتی نظام اور لگزری کا مظر ہے وہ نظر آئے گا اور جو ابھی تک نظام جو رائج ہو چکا ہے اب معاملات اس سے کہیں بڑھ کے ہوں گے انسان اپنے کمفرٹ زون میں اتنا آگے جائے گا کہ دیکھنے والی ہوں گے چیزیں کہ اب یہ کس طرف جو ریولیوشن آپ کو لے کے جانے شروع چکے اگر آپ آج سے اس کو اندازہ کرنا چاہیں تو آپ اس کو تیرہ سال پیچھے جا کے دیکھ لیں تیرہ سال پیچھے لائف کتنی چینج تھی آپ کی کس قدر چینج تھی اور آج کتنا ریولیوشن آ چکا ہے لیکن میں آپ کو ادھا دوں کہ یہ پچھلے ریولیوشن سے یہ ریولیوشن کہیں زیادہ بڑھا ہوگا اور آپ اس کو انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی کھولی آنکھوں سے وہ دیکھیں گے اب کچھ تھوڑی سی بات اپنے وطن پاکستان کے اوپر بھی ہو جائے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک نالج بیس ویڈیو ہے اس کا سیاست کوئی تعلق نہیں لیکن دوسری طرف کسی بندے سے پوشیدہ نہیں ہے کہ اس وقت معاملہ کس طرف چاہ رہے ہیں آپ نے اگر غور کیا ہو تو پلوٹو نے جیسے ہی ایک ویڈیس میں قدم رکھا تو پاکستان کا نظام چینج ہونا شروع ہوا جو نظام پیچھے چل رہا تھا اب یہ آپ کو چینج ہوتا نظر اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے آپ کے سامنے وہ کھڑی ہوگی اور ٹکنالوجی ہی وہ چیز ہوگی میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں کہ ٹکنالوجی ہی وہ چیز ہوگی اس کے اوپر نظر رکھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے آپ کے معاشرے کو بہت چھے ججز کی جو ایک لیٹر آ گیا اب اس کے اوپر ایک جج صاحب کا اور آ گیا پھر کمیشن تیہ کرنے کی طرف پہلے جس بھی جن صاحب کو بھی ملتا تھا وہ خوشی خوشی اس کو قبول کر لیتے کہ بھئی تاریخ میں ایک نام آئے لیکن اب لوگ معذرک وہی سب کچ یہ اب چلے گا اور میں آپ کو بتا دوں کہ لاؤ اور جوڈیشی کے معاملات میں بھی اب آپ کو ریولوشن نظر آئیں گے نئے لاؤ جو ہیں بائی لاؤز جو ہیں وہ پاس کیے جائیں گے اور انس کا امپلیمنٹیشن ہوگا اب یہاں پہ بات یہ بھی بتا دوں کہ اب جو بھی ہوگا وہ آپ دیکھیں گے کہ پبلک کے حق میں ہوگا چونکہ پلوٹو نے اپنا کردار ساتھ میں جو ہے وہ ادا کرنا ہے جو کہ ان سے ایک سٹپ دو سٹپ جو وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور مارس کے ساتھ ان کی اس وقت بھی سکسٹائل چل رہی ہے جیسے جیسے میں آگے جانا سب کچھ تبدیل ہو جائے گا اور یاد رکھیں ایک بعد میری کو نوٹ کر لیں ہمارے پاکستان میں بڑا عجیب سا کام ہے دنیا بہت آگے نکل گئی ہم ابھی مہین پر رکے ہوئی ہیں جب بھی مرکری ریٹو گیٹ ہوتا ہے تو ہمارے سپیشلی چونکہ ہمارا میڈیا جو ہے اس کا کردار بڑا عجیب ہو جاتا ہے اور جو اس میں افراہوں کے بازار جو گرم ہو جاتے ہیں سیاسی بیان جو ہے وہ بیان بازی یہ کر دیا وہ کر دیا یہ سب کچھ اور جیسے ہی وہ پھر مرکری سٹینڈ بائی ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ تو وہ فیک تھا اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ تو اس کے اوپر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں تو بس خبر ملی گی سو میڈیا کو اب اپنا کردار ادا کرنا ہے ریولیشن اب میڈیا میں بھی آئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے دنوں میں یورینس اور جبٹر نے کیا کرنا ہے مذہبی جو معاملات آپ کی ہیں جو آپ کی مذہبی تنظیمیں ہیں یہ اگلے سالوں میں آپ کو بہت بڑے کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہوئی نظر آئیں گی بالخصوص دوہزار چھبیس نوٹ کر لیجئے گا دوہزار چھبیس میں آپ کو مذہبی تنظیموں کے کردار اتنے بڑے سائن بارڈ کے طور پر نظر آئیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہوا اور بہت کچھ بہت کچھ جو ابھی رکا ہوا تھا اب وہ اب جب وہ نکلنا شروع ہو جائے گا اور وائلیشنز ہوں گی ریولیشنز آئیں گی یہ یورینس کا کام ہے جدت اور ریولیشنز جو ہے وہ لے کے آنا یورینس کو میں نے تھوڑا سا آپ کو پہلے بھی ڈسکرائب کیا ہے اب میں نے مزید ڈسکرائب کیا پاکستانوں کی تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو اب جو ہے وہ قانون کے حوالے سے اور جدت کے حوالے سے ریولیشنز کے حوالے سے آپ کو تبدیلیاں جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آئیں گی تبدیلیوں کا آغاز بنیادی طور پر دوزہ چوبیس کے جنوری سے جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے اب قدم قدم جیسے جیسے آپ نے آگے جانا ہے ویسے ویسے معاملات آپ کو جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی آپ اس سے مستفید ہوئیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ویڈیو کے بارے میں اپنی ریجل دعا گئی اور اپنے مشاہدات جو ہے وہ آپ میرے صرف کمنٹ سیکشن میں جو ہے ضرور شیئر کیجئے گا چونکہ میں نے آپ کو کال دی ہے کہ پیچھلے تیرہ سال کے اپنے معاملات کو تھوڑا سا ایک بار ریویو جائے ریکال کریں کہ کہاں کہاں پہ کیا ہوا کیسے ہوا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 2019 میں جب جو ہے کوویڈ آیا اس کے بعد دنیا تبدیل ہو گئی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ 2010 میں جائیں آپ 2011 میں جائیں اس کے بعد دیکھیں 2011 سے لیکے 2019 تک دنیا کتنی تبدیل ہوئی تھی آپ کے اپنی لائف میں کتنی چینجنگز آئی تھی میرے صرف شیئر کیجئے گا اور میں بھی اپنے مشاہدات اور تجربات گھائے بھگا ہے جب وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گا اجازت چاہوں گا اللہ حافظ